بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویڈیو کا ٹائٹل آپ نے دیکھ لیا آپ کے خوش جلد ہے تو آپ کے لئے ایک کریم اور سیرم کے لئے بیسٹ آف بیسٹ کریم کا نسخہ لے کے حاضر ہیں گئے ہیں تاکہ آپ بھی جان لیں اس کو بنا کے استعمال کریں انشاءاللہ پندرہ دن میں آپ کو وہ فرق نظر آئے گا کہ سب آپ سے اس کا نسخہ پوچھیں گے تو اس کے لئے جو اجزاء چاہیے وہ نوٹ کر لیں اس کے لئے ہمیں ایک شیشی تبا سنو کریم کسی اچھ سٹور سے آپ نے ایک نمبر والی لے لینی ہے اس کیونکہ دو نمبر بہت ہوتی ہے اسی طرح آپ نے ایک چھوٹی شیشی گلیسرین کی لے لینی ہے گلیسرین بھی عام مل جانے والی چیز ہے یہ آپ نے لے لینی ہے اس کے علاوہ آپ نے چار عدد وائٹنگ کیپسولز لینے ہیں یہ کسی بھی میڈیکل سٹور یا کسیمیٹک سٹور سے آپ کو مل جائیں گے چار عدد ویٹمن سی کے کیپسولز آپ نے لے لینے ہیں یہ بھی آپ کو کسیمیٹک سٹور سے یا میڈیکل سٹور سے مل جاتے ہیں ان کو آپ نے بتانا ہے کہ یہ چیرے پہ لگانے کے لیے لینے ہیں اس کے علاوہ جو چیزیں آپ کو چاہیے ہیں ان میں ہے ارک گلاب ایک سو پچاس میلی لیٹر یہ چھوٹی بوتل جو ہوتی ہے کرشی یا ہمدرد والوں کا لے لیں ٹھیک ہے تین چمچ آپ نے اس میں الویرہ جل لینا ہے اچھی کوالٹی کا 99% جس میں الویرہ ہوتا ہے وہ لے لیں اس کے علاوہ ایک چھوٹی چمچی آپ نے خالص پورڈر بنی کلونجی لے لینی ہے جس کو گرائنڈ کر لینا ہے اور ایک چھوٹا چمچ خالص روغن زیتون لے لینا ہے آپ نے اب کرنا کیا ہے ان تمام اشیاں کوششے کے صاف برتن میں آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ برتن گیلا نہ ہو اس کو آئس کریم سٹیک سے یا کسی لکڑی کے چمچ سے اچھی طرح مکس کریں اور پھر اس کو صاف ستری خوشک کسی شیشے کے جار میں یا شیشی میں ڈال کے باہر ہی رکھ دیں سردی کے موسم میں تو یہ جم جاتی ہے لیکن گرمی کے موسم میں آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے اور سردیوں میں فریج میں اس لیے نہیں رکھنا کہ ہمیں یہ جمع ہوئے نہیں چاہیے یہ کمس کام آپ کا بیس دن کام دے گا یعنی بیس دن آپ کا یہ نکال جائے گا تو اس کے بعد اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں چیرہ گردن بازو کونیاں یعنی ہر وہ جگہ جو نظر آتی ہے اس پر راز کو آپ نے لگا کر سو جانا ہے اور دن میں بھی جب بھی آپ نے معاد ہونا ہے تب بھی یہی استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں روزانہ کی بنیاد پر دو سے تین اخروڑ ضرور کھائیں میدے کے لیے بھی بہت اچھا ہے کلسٹرول اچھے کلسٹرول کے لیے بھی اچھا ہے اور سکن کے لیے بھی یہ جادو اثر ہے سالن میں کلونجی کا تیل لے کے اس کے دو تین کترے ڈال کے ضرور استعمال کریں اس کے بعد تین سے چار کترے آپ نے نہاتے ہوئے پانی کی بالٹی میں کوکونٹ آئل کے ضرور ڈالیں اور ایسا کرنے سے انشاءاللہ آپ کی جلد خشک نہیں رہے گی اور جلد کی ساری خشکی دور ہو جائے گی ابھی آپ کو سیرم بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ جو کہ خوش جلد کیلئے ہے تو اس کیلئے آپ کو چاہیے ارکی گلاب لیمو کا راست گلیسرین ان تمام چیزوں کو آپ نے برابر مقدار میں لینا ہے ایک ایک چمج لینا چاہتے ہیں ایک ایک چمج دس چمج لینا چاہتے ہیں دس چمج لینا چاہتے ہیں دس چمج لینا اس کو ایک سپری بوتل میں ڈال لیں اور روزانہ رات کو سوتے وقت اپنے چیرے پر گردن ہاتھ پاؤں ہر جگہ سپری کر کے مساج کر کے سو جائیں اور دن میں جب بھی موہ آت دھویں تو یہی استعمال کریں اور یا باہر سے آئیں یا باہر جائیں تب بھی استعمال کریں انشاءاللہ اس کا فرق آپ کو بہت جلدی نظر آئے گا اور یہ آپ کی سکن کے لیے ایک ٹانک کا کام کرے گا آپ کی خوش جلد سے انشاءاللہ خوش کی ختم ہوگی اور آپ کی جلد جو ہے وہ چمکدار ہو جائے گی شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کومنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں بہت بہت شکریہ آپ کا